دیگر قبر بلیٹن کا حصہ بناتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں سپریم کورٹ میں نیب تر امیم کل ادم قرار دینے کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت آئندہ ہفتے تک ملتبی کرتی گئی ہے بانی چوریمنٹ پی ٹی آئی ایڈیالا جل سے ویڈیو لنک پر پیش ہوئے وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان کے کیس میں دلائل مکمل عدالت نے کیس کی تیاری کے لیے وقلہ کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دے دی سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو مقدمے کا تمام ریکارڈ پر آہم کرنے کی بھی ہدایہ جاری کر دی ہیں دوران سماعت چیف جسٹس اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان مقالمات کی ہوا سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں کی سماعت براہر آس نشر کرنے کی درخواست مسترد کر دی عدالت عزمانے چار اکی تناسب سے ایڈوکیر جنرل خیبر پکتن خواہ کی سماعت لائف دکھانے کی درخواست مسترد کی ہے جسٹس اتر منلہ نے فیصلے سے اختلاف کیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کل ادم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیل پر پانچ رکری لانجر بنچ نے سماعت کی بانی چیئرمن پی ٹی آئی بزریہ ویڈیو لنک پیش ہوئے سماعت کے آغاز پر جسٹس اتر منلہ نے سماعت لائف نشکرنے کی حمایت کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ کیس پہلے لائف چلتا تھا تو اب بھی لائف چلنا چاہیے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ نے کہا کہ یہ کیس عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے ہم نے لائف دکھانے سے متعلق متفرق درخواست دائر کی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ کیس ٹیکنیکل ہے اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختون خواہ کی درخواست پر مشاورت کے لیے کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا گیا وقفے کے بعد چیف جسٹس نے لائف نشکرنے کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ بینچ نے چار ایک کے تناسب سے سماعت لائف دکھانے کی درخواست مسترد کر دی ہے جسٹس اتر منلہ نے فیصلے سے اختلاف کیا ہے گزشتہ سماعت پر بھی بانی چینمن پی ٹی آئی ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم گورڈ میں پیش ہوئے تھے تاہم کیس کی براہراز سماعت نشد نہیں کی گئی تھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نیب ترامیم کیس پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے عدالتیں مختلف میار پر فیصلے دے رہی ہیں سینیٹر شبلی فراس نیب کیس کی لائف سٹریمنگ نہ ہونے پر سکھ پا سپریم کورڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں نون لیگ پر ججیز کی بھرتیوں کے عمل پر اثر انداز ہونے کا الزام بھی لگا دیا نیب امنمنٹس کا یہ وہ کیس ہے جس کے خان صاحب عمران خان صاحب اس کے لکٹم ہو بھی سکتے تھے اس کے باوجود ہم نے چیلنج کیا ایک طرف تو یہ عربوں رکو کا کھیل ہے جسے کو کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پبلک انٹرسٹ کا کیس نہیں ہے جس ملک میں انصاف قبول بالا نہ ہو عدالتیں مختلف طریقوں سے فیصلے دے رہی ہوں مختلف مایار ہوں تو اس ملک میں نہ تو کوئی انویسٹ کرے گا اور جو اپنے ملک کے لوگ ہیں وہ بھی یہاں سے اپنے پیسے لے کر اور ملک سے باہر چلے جائیں گے ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ یہ فیر اور فری ججز لگائیں کہ جس طرح سے ججز کی نومینیشنز کو وہ کیا جا رہا ہے منپولیٹ کیا جا رہا ہے جس طرح کے آرڈیننسز کے ذریعے ریٹائر ججز کو لائے جا رہا ہے اپنے من پسند ججز کو لے جائے جا رہا ہے کیونکہ بھانڈا تو پھوڑ دیا تھا نگران وزیر آزم نے اب اس میں پردہ ڈالنا ہے اور اس کے لیے منپسند لوگوں کو لگانا ہے آئندہ مالی سال ایف بی آر کے لیے بارہ ہزار نو سو عرب روپے ٹیکس حدف مقرر کرنے کی تجویز سامنے آئی ہے ایف بی آر کے آئندہ مالی سال پندرہ سو عرب روپے سے زائد نئے ٹیکسز لگانے کی تجویز سامنے آئی ہے موشی ٹیم کی وزیر آزم کو بریفنگ شہباز شریف نے تجاویز کو حتمی شکل دینے کی ہدایات بھی جاری کر دی درامدی سامان پر ٹیکس ڈیوٹیز بڑھانے فوڈ آئیٹم پر سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ویڈ ہالڈنگ ٹیکس سیلز ٹیکس چھوٹ ختم کسٹم ڈیوزیز کی شرع بڑھانے کی بھی تجاویز سامنے آئی ہے درامدی فوڈ آئیٹم کی سپلائی پر سیلز ٹیکس شرع بڑھانے اور سولر پینل پر سیلز ٹیکس کی تجویز دی گئی ہے آئی ایم ایف نے آئندہ وفاقی بجٹ کے لیے تمام ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی شرط بھی آئید کی ہے گندم کی اضافی درامد میں ملوفیس قرار دیا گیا افسران کے خلاف ایکشن بغیر آزم نے چار موطل افسران کے خلاف تحقیقات کرنے کی منصوری دے دی سیکیٹری تجارت محمد صالح احمد فاروقی کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا گیا وزارتی نیشنل سپورٹ سیکیورٹی کے چار افسران کو ذمہ دار قرار دے کر موطل کیا گیا ان افسران کو ناکس منصور بندی اور غفلت برتنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے موسم کی بات کریں گے کراچی سے خیبرتا کرمی کی شدید لہر برقرار ہے آج سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت میں انچاس ڈگری ریکارڈ کیا گیا سب سے بھی مہنچو دارو اور دادو میں درجہ حرارت سنتالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا سکھر اور رحیم یارخان میں درجہ حرارت چھادی دگری پر پہنچ گیا ہے جبکہ لاہور، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں پنتالیس ملتان کا درجہ حرارت چوالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے پاکستان میں موسمی تغیرات اروج پر پہنچ گئی ہیں محکمہ موسمیات نے مونسون سے متعلق آؤٹلوک جاری کر دیا جس کے مطابق جون سے اگست کے دوران پنجاب سینٹ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں غیر معمولی بارشوں کا امکان ہے سابع وفا کی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں کہ پاکستان کو بدترین ہیٹ ویف کا سابنا ہے گلیشر پھٹنے سے جھیلے پھٹنے کا خدشہ ہے جس سے عبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں موسمیاتی تبدیلی پر دنیا کو ایک ہونے کی ضرورت ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان موسمی تغیرات کی لپیٹ میں شدید گرمی جاری روانسال مونسون بھی شدید ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے آؤٹلوک جاری کر دیا محکمہ موسمیات کے مطابق روانسال مک بھر میں مونسون بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی جون سے اگست کے دوران بیشتر علاقوں میں غیر معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں وستی اور شمالی پنجاب جبکہ جنوبی سندھ میں شدید بارشیں ہوں گی آؤٹلوک کے مطابق مونسون کا دوسرا سپیل پہلے سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے کیپی کے گلگت بلتستان میں معمول کے مطابق بارش ہوگی تاہم بلوچستان میں گزشتہ برس سے زائد بارشیں ہو سکتی ہیں زائد درجہ حرارت کے پاس بلائے خبر پختنخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں برف پگننے کا عمل تیز ہو گیا سابق وفاقی وزیر شریر رحمان نے تقریب سے خطاب میں کہا گرمی میں اضافے سے پاکستان کے گلیشرز بگننا شروع ہو گئے گلیشرز سے بنی جھیلیں پھٹنے کا خدشات جس سے آبادیاں متاثر ہو سکتی ہیں زائد بارشوں کے سبب دریاوں میں سلابی صورتحال اور شہروں میں اربن فریڈنگ کا امکان ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آسکی بجلی بندش کے خلاف مختلف شہروں میں احتیچارچ بھی کیا گیا کراچی میں کیلے کے دفتر کے باہر مظاہرہ کیا گیا جبکہ مظاہرین نے میند شہرہ بھی بند کر دی خیبر پختونخواہ میں بھی بجلی بندش کے ستائے شہریوں نے دھرنا دیا ادھر ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار میگا وارڈ سے تجاوز کر گیا ہے جسے بعض مقامات پر لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بارہ انگھنٹے تک پہنچ گیا ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ میں کمینا سکی بجلی بندش کے خلاف مختلف شہروں میں احتیاج کراچی کے علاقے سرجانی نے ایمکیم کے کارکنوں کا کے الیکٹرک کے دفتر کے باہر مظاہرہ احتیاج میں آپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خرشید سمیت خواتین اور کارکنوں کی قصیر تعداد شریف ہوئی جو بجلی کی ترسیل کی ذمہ دار کیا الیکٹرک ہے اگر وہ بجلی بھی فرام کرنے سے قاسر رہے گی اور مجرمانہ غفلت کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے لائٹ بند کرے گی تو لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیں چالیس ڈگری کروس ہے ہیٹ ویف کا الٹ جاری کیا ہے شہر میں اور میری ماں بہنیں بزرگ بچے سب روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں شیر شاہ میں بھی علاقہ مکینوں کے صبر کا پیمانہ لبریس ہو گیا مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے سڑک کو بند کر دیا اور نارے بازی کی خیبر پختنخواہ کے علاقے لنڈی کوتل میں مظاہرین کا دھرنا شرکا کا کہنا ہے بشلی نہ ہونے کی وجہ سے ٹیوبیل بھی بند پڑے ہیں ملک میں بشلی کا شارٹ پال چھ ہزار میگا وٹ سے تجاوز کر گیا لاہور میں شدید گرمی کے بعد اس ٹیسکو کا سسٹم جواب دینے لگا ساتھ فیڈر بند ہونے کی وجہ سے پچیس فیڈرز میں لوڈ ٹیڈنگ کی جا رہی ہے کو بتائیں اہم خبر ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کا بجھٹ کے بعد پنجاب کابینہ میں شمولیت کا امکان ہے شویف صدیقی کو صوبائی وسیر بنانے کے لیے نون لیگ اور آئی پی بھی کی مشاورت بھی جاری ہے غزنفر عباس چینہ کو بھی پارلیمانی سیکریٹری بنائے جانے کا امکان ہے واسف محمود مزید ہمیں تفصیلات دیں گے جی واسف آگاہ کیجئے گا دیکھیں بجھٹ کے بعد کوپن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ موسیٰ پی بس پارٹی اور استحقام پاکستان پارٹی سے جو ارکان ہیں ان کو بھی کابینہ کے اندر شامل کرے گی جو استحقام پاکستان پارٹی کے ذات اس وقت جو مذاقرات چلے ہیں اس میں استحقام پاکستان پارٹی کے جانب سے دو پنجاب کی وزارتوں کے حوالے سے بات یہ جاری ہے تہم ذرائع کے یہ کہنا ہے کہ جو عبدالعیم خان کے قریب سمجھ جانے والے ایکسٹرائب صدیقی جو کہ حالیہ عظم انتخاب میں رکے ہیں ان کو نئی قابلہ کے اندر وزید بنانے کا جو بات امکان ہے اور ساتھ ساتھ جو غزم فرد آباد شینہ جو کہ تحریک انسام کے اندر جو نراز اور جانبی شامل کرے گی جی وہ ان کو پارلیوانی سیکرٹی بنانے کا امکان ہے بہت شکریہ آباد سے خبر دیں گے وزیر اعلیٰ بنجاب مریم نواز نے شیخ اپورا قائد اعظم بزنس پار کا دورہ کیا قائد اعظم بزنس پارک میں گارمنٹ سیٹی پلگ اینڈ پلے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ہے کہ گارمنٹ سیٹی بنانے سے ایک لاکھ روزگار اور ویمن امپاورمنٹ میں مدد ملے گی اسی پر مزید بات کریں گے فسیولہ پیج جی فسیولہ بتائے گا اس دورے اس مطالق آج بلکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے شیخ اپورا میں قائد اعظم بزنس پار کا دورہ کیا گیا اور اس موقع پر قائد اعظم بزنس پارک میں گارمنٹ سیٹی پلگ اینڈ پلے بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے مریم نواز نے اس موقع پر کہنا تھا کہ گارمنٹ سیٹی بننے سے ایک مزگار اور ویمن امپاورمنٹ میں مدد ملے گی انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب میں مثالی اور بہترین گارمنٹ سیٹی قائم کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے تمام طرح اقدمات مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ لیبر کلونی اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے قیام کی تجاویز بھی زیرے گھو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بزنس پارک کی جو رابطہ سڑک ہے اس کو ایک ماہ میں مکمل کیا جا اور مطلقہ قام کو ہدای جاری گی کہ وہ ایک ماہ کے اندر یہ تمام طرح جو سڑھمی راتی کام ہے بہت شکریہ